میرے ساتھ شمل نہیں ہوئے کریم آقا کی ذات پہ درود پڑھنا ہے جہوم جہوم کر پار گئے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آؤں لاؤں آلہ مارا نبی سب سے آؤں لاؤں آلہ مارا نبی سب سے آؤں لاؤں آلہ مارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں آلم کا دولا ہمارا نبی اور کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی غمزہ دو کو رضا مجدہ دیجے کے ہیں غمزہ دو کو رضا مجدہ دیجے کے ہیں دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے آؤں لاؤں آلہ مارا نبی سب سے آؤں لاؤں آلہ مارا نبی سٹیج کی زینت بڑے ہوئے میرے آقا کے غلام سب کے نام لوں تو لے سکتا ہوں لیکن ایک ہی جملہ ان کی خدوت میں پیش کرتے ہوئے بات آگے بڑھاتا ہوں کہ یہ بز میں میں ہے یہ بز میں میں ہے جاں میں جم نہیں درہا محبت کے ساتھ کہہ دو سب یہ بز میں میں ہے جاں میں جم نہیں یہاں کوئی بھی کسی سے کم نہیں ایک سے ایک بڑھ کر ہستی یہاں موجود تو سب میرے کریم آقا کے دیوانیں اس لیے کہ میرے کریم آقا کی بھارگا میں جو آتا ہے وہ کریم آقا کا دیوانہ ہی ہوتا ہے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اور یہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں یہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرورِ عالم کا میلاد مناتے ہیں مبارک بات پیش کرتا ہوں فرنڈس میلاد کمیٹی چھتروں کو اس کے علاوہ ان کے ساتھ جو معاملین ہیں ان کے سب کو جنہوں نے عاشقانِ مصطفیٰ کا یہ جمع غفیر اکٹھا گھر کے ہر سینوں کو آج مدینہ بنا دیا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے ذوق کو شوق کو مزید قوتیں عطا فرمائے ہیں مزید تقویت عطا فرمائے ہیں اور ان کی یہ کامش اپنی جناب میں مقبول و منظور فرماتے ہوئے ان کے گھروں کے اندر اس بستی اس محلے کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں کا نظور فرمائے ہیں اور جو جو یہاں دیوانہ حاضر ہوا ہے آج عیدگاہ کی اس خوبصورت اور پاکیزہ زمین پر جو بیٹھا ہوا ہے اللہ کی جناب میں دعا کرتا ہوں جس طرح آج اس عیدگاہ کے اندر کریم آقا کی محفلی میں یہاں بیٹھنا نصیب ہوا ہے مولا وہ نمحہ بھی آئی کہ ہم حرم شریف کی زمین پر سارے اسی طرح بیٹھ کر کریم آقا کی بارگاہ میں حقیاء درود و سلام پیش کریں اللہ تبارک و تعالی سب کو وغان کی حاضر نصیب فرمائے ہیں سامین ازیب اکار وقت بہت مختصر ہے علماء اکرام کا جب غفیر ہے چند باتیں آپ کے سامنے آپ کی سماتوں کی نظر کرتے ہوئے جازل چکونزا میں نے آپ کے سامنے کریم آقا علی صلاح و السلام کے زبان مبارک سے جو پھول جڑے وہ آپ کے سامنے تلاوت کی میرے اور آپ کے کریم آقا علی صلات و السلام وہ کریمہ کا جن کا ملاد میں عراق منا رہے وہ کریمہ کا جمدینے میں بیٹھ کر امتی کے اس کامش کو ملاحظہ فرما رہے اللہ کے پیارے حبیب علی صلات و سلام ارشاد فرماتے نا یکنل وحدكم حتی اکونا احبا علیہم والدی وولدی والناس اجمعی آج جس نے نماز زیادہ پڑھ لی وہ یہ دعویٰ کرتا ہے سب سے بڑا مومن میں جس نے روزی زیادہ رکھ لیے وہ دعویٰ کر بیٹھا بڑا مومن میں جس نے تبلیئے زیادہ کر لیے وہ دعویٰ کر بیٹھا بڑا مومن میں جس نے چیلے زیادہ لگا لیے کہنے لگا بڑا مومن میں جس نے تصویات میں پکڑ لیے اپنا سارا وقت اسی میں گزارتا ہے دعویٰ کر بیٹھا مومن میں آؤ پار گئے مصطفیٰ میں عز کرتے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مومن کون ہے فرمایا لا یعبن وحد کن زیادہ نمازیں پڑھنے والا مومن نہیں ہو سکتا زیادہ نمازیں پڑھ کے دعویٰ کرنے والا ایمان کا مومن نہیں ہو سکتا مومن وہ ہے جس کو میں محمد اس کی والدیں اس کی اولاد اس کے سارے لوگوں سے پڑھ کر بلکہ ایک دوسری روایت میں آتا ہے فی نفسی ہی اس کی اپنی چاند سے بھی زیادہ پڑھ کر میں محمد نہ ہو جاؤں لا یعبن وحد کن حتی جب تک میں اس کے پڑھ کر اسے محبوب نہ ہو جاؤں جب تک میں اس کے اولاد سے پڑھ کر اسے محبوب نہ ہو جاؤں جب تک اس کے سارے لوگ اسے پڑھ کر میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں حت conjunto میں اس کی چان سے بھی پڑھ کر اسے محبوب نہ ہوجام اللہ کے پیارے حبی Bellی صلات والسلام آپ کے جان سار صحابی وہ صحابی جسے میرے کریما تھا نے رب سے مانگ کر لیا تھا جس کے لیے اپنے دورے گورے آتھ پار گئے خدا وقتی میں بلند کر کر کے مولا تھا اللہ امہ اید علیہ السلام بھی عمر اے اللہ عمر کے ذریعے سے اسلام کو طاقت عطا فرما وہ عمر پار گئے رسال دماغ میں موجود اللہ کے نبی نے فرمایا عمر پتا تو سے ہی میں تجھے کتنا زیادہ محبوب ہوں اے عمر پتا تو سے ہی تو کتنی محبت مجھ سے کرتا ہے مراد رسول آنکھیں چکا لیتے ہیں اپنے سر کو چکا لیتے ہیں سو چو بچار میں مبتلا ہو جاتے جواب دوں تو کیا جواب دوں آخر اپنے سو چو بچار کو ختم کرتے ہوئے عرض کرتے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اوہ قربان جو صحابہ نے عبیدہ ہمیں دیا ہے اے سنی اے نبی کا کلمہ پڑھنے والے جب بھی نبی کو بکار نہ ہو یا رسول اللہ کہہ کے بکار لیا کر یا حبیب اللہ کہہ کے بکار لیا کر عزگتے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اپنی جان کو چھوڑ کر باقی قائنات کی ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں عمر فاروق عزگتے یا رسول اللہ اپنی جان سے زیادہ محبت ہے اس جان کو چھوڑ کر باقی قائنات کی ہر چیز سے پڑھ کر آپ سے محبت دیں اے نبی کا میلات منانے والوں ذرا میرے قریم آقا کا ارشاد سنو اپنی ایمان کو تازہ کرو اللہ کے پیارے حبیب علی صلات و سلام نے فرمایا عمر میں نے تجھے رب سے مانگ کے لیا ہے لیکن تیرا ایمان کامل نہیں آقا ایمان کب کامل ہوگا فرمایا عمر جب مجھے اپنی چان سے زیادہ محبوب رکھے گا فرمایا ایمان میں ابھی تو کامل نہیں ہوا بے شک تو نمازیں بھی پڑھتا ہے تو روزیں بھی رکھتا ہے بے شک تو صدقہ تو بہت سے صدقہ تو خیرات بھی کرتا ہے غزرے میں بھی شریعت ہوتا ہے کفار کے خلاف اپنی تغوار کو ہر وقت تیار رکھتا ہے عمر تیرا ایمان کامل نہیں ہوا تیرا ایمان کامل اس وقت ہوگا جب تو اپنی چان سے بھی پڑھ کر مجھ محمد سے پیار کرے گا عمر فاروق عرض کرتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم پڑی نمازیں پڑھنے والے وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارے ساتھ چلا کرنے کے لیے وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارے ساتھ تبلیغیں کرنے کے لیے ایک سوال میں ان سے پوچھتا ہوں اگر عمر کا ایمان محبتِ مصطفیٰ سے محبتِ مصطفیٰ اپنی جان کو چھوڑ کر ہر چیز سے پڑھ کر محبتِ مصطفیٰ تھی پھر بھی ایمان کامل نہیں تھا تمہاری نمازیں کس خاتے میں گئیں تمہارے روزن کس خاتے میں گئیں تمہاری تبلیغیں کس خاتے میں گئیں اس لیے میں آج تمہیں کہتا ہوں آؤ اپنے ایمان کو پختا کر لو نبی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ اور کائنات کی ہر چیز سے پڑھ کر نبی سے محبت کرنا شروع کر دو میرے نبی کا ملاد منانے والو میرے نبی کی آمد کی خوشیاں منانے والو مبارک باد مصطفیٰ کے مصطحیقے فرنڈز ملاد کمیٹی والے جنہوں نے ایک ناقوم سورو پروگرام تردیب دیا علمائی قرام کو یہاں بلایا سناخان مصطفیٰ کو یہاں بلایا عاشقان مصطفیٰ کو اکٹھا کر کے انہوں نے کریمہ کالی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کا نظرانہ پیش کیا اللہ تعالیٰ اس کی انہیں جزائے جزید عطا فرمائے گا یقیناً وہ مایوس نہیں ہوں گے اس لئے کہ علت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ علت عبودردار رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راویے آپ فرماتے ہیں میں کریمہ کالی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کریمہ کالی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہا تھا ایک گھر سے آواز آئی گھر سے آواز آئی اس گھر کی طرف ہم چلے گے کریمہ کالی صلی اللہ علیہ وسلم عامر انصاری کے گھر میں جب پہنچے دیکھا عامر انصاری اپنے احل و عیال کو جمع کیے ہوئے اپنے محلے والوں کو جمع کیے ہوئے اپنے رشتہ داروں کو جمع کیے ہوئے قریبہ قانی صلات و السلام کا ملاد منا رہے ہیں آپ کے اعصاف و کمالات کو بیان کیا جا رہا ہے آپ کی آہد کے تذکرے کیے جا رہے ہیں جب میرے اور آپ کے قریبہ قانی صلات و السلام آپ کے کاشانے پہ پہنچے پہنچے یہ نے فرمایا عمر یہ تُو نے کون سنیا کام شروع کر دیا ہے یہ تُو نے کون سنیا کام شروع کر دیا ہے نہیں نہیں فرمایا عمر جب تُو میری آمد کا تذکرہ کر رہا ہے میرے اعصاف و کمالات کو بیان کر رہا ہے اللہ کے فرشتے عرش کے مقین فرشتے تیرے لیے استغفار کر رہے ہیں تیری پخشش کی دعا مانگ رہے ہیں اور صرف اسی تک نے فرمایا فرمایا عمر جو تیرے والا یہ کام جو تیرے والا یہ کام قائمت تک کہ آنے والا مسلمان بھی کرے گا اس کے لیے بھی فرشتے استغفار کر رہے ہیں سامین محترم یہ کام کرتا وہ نہیں ہے جس کے دل کے اندر محبت مصطفیٰ موجزن ہوتی ہے یہ وہی کام کرتا ہے جس کے اندر عشق مصطفیٰ کی چنداری روشن ہوتی ہے یقینا جن لوگ انہیں یہ احتمال کیا ہے انہیں کریمہ کالی صلات و السلام کے ساتھ محبتیں سامین محترم محبت ہو آؤ میں تمہیں پار گئے شتی کے اقبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ چلتا ہوں جنگ ایک وقت ایسا بھی آیا سیدنا شتی کے اقبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدے گرامی ابوں کو حافا جنہوں نے ابھی دولت ایمان کو حاصل نہیں کیا تھا انہوں نے میرے اور آپ کے کریمہ کالی صلات و السلام کی بارگاہ اللہ جفال میں آپ کی بارگاہ میں زبان دراز کیا ہے بے عدبی کوئی مستاخی کا چملہ کے حدیعہ سامین محترم وہ عاشقوں کے امام سیدنا شتی کے اقبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے گوارہ نہ ہوا ایک طرف تو رشتہ پاپ کا تھا ایک طرف تو پاپ کا رشتہ تھا توجہ میری طرف ایک طرف پاپ کا رشتہ تھا انہوں نے دینا دیکھا کہ پاپ ہے اس کے گھر میں پیدا ہوا ہوں انہوں نے اپنے ہاتھ کو حرکت دی تمہچار سید کر دی اپنے والد درامی کے موہ پر روح پر کریم آقائی صلات و سلام کو جب یہ خبر ملی رسول اللہ یا رسول اللہ حادری یا رسول اللہ حدر پشان مصطفی لکھر اید ملاد النبی لکھر سامین محترم سیدنا صدی کے اقبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے ہاتھ کو حرکت دی تمہچار اپنے والدی گرامی کے موہ پر لگا دیا پار گئے اس حالت میں پہنچے قریب آقا نے فرمایا ابو بکر یہ تو نے کیا کیا ہے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یا حبیح اللہ اس میرے والد نے اب شان یقدس میں مستاخی کی ہے ابو بکر کو بہارا نہ ہوا ابو بکر پرداشت نہ کر سکا میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تیرا والد ہے تو اس کے گھر میں پیدا ہوا ہے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جب آپ کی شان میں جھستاخی اس نے کی اس وقت مجھے یہ پرداشت نہ ہو سکا اب وہ خیر منائے اس کی قسمت اچھی تھی اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار نہ تھی اگر اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی میں وہی تلوار اپنے باپ کی کرتم پہ چلا کر باپ کا سلطن سے جدا کر دیتا یہ ایمان ہے سیدنا سکی کے پردی اللہ جب رشتے کی بات آئے یہ سبق غیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لئے کہ جب 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 کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ کا مسئلہ آ جائے اس وقت یہ نہ دیکھا جائے کہ یہ باپ کے سامنے کھڑا ہے یہ نہ دیکھا جائے کہ سامنے بیٹا ہے یہ نہ دیکھا جائے یہ میرا رشتہ دار ہے یہ میرا قریبی ہے برادری ہے یہ نراض ہو جائے یہ بکا قبیلہ نراض ہو جائے گا جب قریب آقا علیہ السلام کی ذات کا مسئلہ آ جائے تو سارے رشتے وہاں دیکھ ہو جائے ان کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے اس وقت ایک ہی چیز سامنے جو ایماندار ہے اس کے سامنے ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ میرے مصطفیٰ کی شان نے اس نے زبان نراض کی اس کے زبان کو نکال کر بائے کر دی زمین بہترم ایک بار پھر مبارک بات پیش کرتا ہوں یہاں حوام علاقہ کو کہ میں نے اتنی خوبصورت محفظ کو سجایا دعا ہے اللہ تبارک و تعالی کہ اس کاوش کو اپنی جراب میں مقبول و منظور فرمائے ہمارا یہاں سننا سنانا اپنی بات دعا میں مقبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو کریم آقا علیہ السلام کی سچی اور پقی غلامی اور آف کی محبت عطا فرمائے سب خان اللہ ماشاء اللہ یہ تجیب حضرت علامہ مولانا شکیر مصاب جو بڑے خوبصورت انداز میں اپنے کتاب سے ہمارے دنے نبو فرمائے رہے تھے بزمِ کونین کو خالق نے سجا رکھا ہے یادنبائی شبہان اللہ بزمِ کونین کو خالق نے سجا رکھا ہے آنے والا ہے جو اس کو دلدار بنا رکھا ہے ساری دنیا کے چراب اس کو سلامی دیں گے ساری دنیا کے چراب اس کو سلامی دیں گے جو دیا خالق نے مدینے میں جلا رکھا ہے ان کا میلاد بنایا خدا نے ایسے ان کا میلاد بنایا خدا نے ایسے بجمِ خاص میں نبیوں کو بلا رکھا ہے ان کی تعریف میں گھر لب کھلتے نہیں تیرے ان کی تعریف میں گھر لب کھلتے نہیں تیرے چھوڑ تنکیت کو تنکیت میں گیا رکھا ہے ہے کوئی پیار کی حد حد ہے کرم کی اجاد عمل کو سر عرش سر عالا رکھا ہے جس قریل چاہے کوئی ممنے والا مکھیں جس قریل چاہے کوئی ممنے والا مکھیں اپنے تلوانے کو ہر وقت کھولا رکھا ہے کتنا ناصر کرم ہے مجھ پر میری مولا کا کتنا ناصر کرم ہے مجھ پر میرے مولا کا مجھ کو رکھا بھی ہے تو بس ان کا قیدہ رکھا ہے کتنا ناصر کرم ہے مجھ پر میرے مولا کا مجھ کو رکھا بھی ہے تو بس ان کا قیدہ رکھا ہے ہم میں خیتاب کے لیے دعوت دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا عبدالرزاق صدق کو متشریف لائیں اور اپنے خیتاب سے ہمارے دینوں سے محضور فرمائیں ان کی آمد سے پہلے زردان نارا نارا تکبیر نارا رسالت نارا حیدری نارا تحقیق جسر ملاد مصطفیٰ جید اولانائی کرام کی مجھوگی بھی میں نے کیا خیتاب کرنا ہے بس ان اساتذائی کرام کو جو سٹیج کی سیند بنے ہیں اور اپنے دائیں بائیں سامنے اور سٹیج پر جب نظر دوڑھاتا ہوں تو علماء کرام فازِ کرام کا جمعہ غفیر مجھے نظر آتا ہے بڑے لکھے لوگ تشریف فرمائے ان علماء کی اجازت سے اور ان کی غزارش میں ان کی بارگا میں غزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی بارگا میں میری طرف سے مستاخی کے بیٹھے میں شیر پر بیٹھا ہوں مارکی جیئے گا اور جو تھوڑا سا سبق میں آپ کو سنانے والا ہوں وہ سمات سرمانے کے بعد بائے سی ایم سال بیٹم اگر اس میں کوئی غلطی ہوئی تو میں پہلے مارک چاہتا ہوں تو امید رکھتا ہوں آپ مارکی فرما دیں گے میری تو ڈیوٹی کپیرک کی تھی لیکن وہ میرے ایک محسن بڑے پیارے دوست میں نے انہیں اپنی ڈیوٹی سونٹ دی تھی ایک محسن بھائی نے مجھ سے بھی مجھے حکم دیا کہ آپ مختصر سا کتاب کرمائیں کتاب کیا چند محبت بری باتیں آپ کی گوشتہ دار کروں گا لیکن یہ بھی سن لیجئے کہ میرے بعد ایک عظیم خطاب آپ نے سننا ہے میں نے صرف آقا کی محبت کی باتیں آپ کو سنا کر آپ کی جذبات کو آپ کی محبت کو بیدار کرنا ہے جانکہ آپ آنے والے خطاب کیلئے پیار ہو جائیں موسیقی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والاقبات المتقین الصلاة والسلام على سيد الانبیاء المرسلين وعلى آنه وصحبه وبارک وسلم وسلم عليه موسیقی وقد قال الله تبارک و تعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ لَبُّكَ فَطَرْضًا صدق الله العزیم وصدقه النبی الكریم موسیقی وقد قال الله تبارک و تعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید وفی شان هبیبه مخبرا وعامرا اِنَّ اللَّهَ مَلَائِكَةَهُ يَسَلُّونَ عَلَى النَّبِجِ يَا اَيُّ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسِلِّمُوا تَسْلِيمًا السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا رحمة للعالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنیر لقد نبر الكبر لا يمکن صلاؤك ما كان حقه بعدد خدا بدر جتوهی قصة مختصر سامینِ دِبَقَار آقاِ دو جہان کی باہرگاہ میں مخبت سے درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں درود و سلام پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے سامینِ دِبَقَار ایک روایت آپ کی گوشک ازار کرتا چاہوں کہ میرے آقا کی باہرگاہ میں درود و سلام پڑھنے کی کتنی عظمت اور کتنی فضیلت ہے تلائم الخیرات کتاب ہے اس کے اندر اس کے عداریے میں یہ بات نکل کی گئی ہے کہ بزرگ نہ تھے انہوں نے اپنے گھر سے باہر کی طرف سفر کرنا شروع گئی ایک ایسے مقام پر پہنچے گھر سے باہر کا سفر کیا ایک ایسے وحرانے میں پہنچتے ہیں کہ نماز تب وقت ہو جاتا ہے یہ گھر نظر دوڑاتے ہیں توہارت کے لیے کہیں پانی نظر نہیں آتا ہے جب وہ بے باس ہو جاتے ہیں مایوس ہو جاتے ہیں تو ایک طرف نظر پڑتی ہے ایک چھوٹی سی بچی کہیں کھڑی انہیں نظر آتی ہے جس کی عمر پانچ چھے سال ہے اس بچی کو دیکھتے ہیں اشارہ کرتے ہیں کہ بیپی ایڈراؤں نماز کا وقت ہو چکا ہے طہارت کے لیے پانی میسر نہیں ہے اور یہ سامنے قومت نظر آ رہا ہے لیکن اس میں پانی بہت کم مقدار میں ہے کوئی آلہ نہیں ہے جس کے ذریعے میں پانی کو نکالوں اور بھوزو کر کے نماز آدھا کروں وہ بچی دوڑ کر ان بزرگوں کے پاس تشریف لاتی ہے اور یہ عرض کرتی ہے کہ بزرگ پریشان کیا ہو یہ معمولی سے معاملہ ہے اب ہمیں حل کر دیتی ہوں وہ بزرگ سوچتے ہیں کہ اتنا بڑا معاملہ ہے اس بچی نے معمولی سے کہا دیا ہے کومے کی تیہ میں پانی ہے اور آلہ بھی نہیں ہے کیسے پانی نکالے گی بچی کومے کے اوپر جاتی ہے اوپر جا کر اس قومے کی اندر تھوکتی ہے اس کا قومے کی اندر تھوک داخل ہوتا ہے کہ قومے کی تیہ سے پانی اُبرتا ہوا قومے کے موں تک آ جاتا ہے وہ بزرگ وہاں سے پانی لیتے ہیں بھوزو فرماتے ہیں نماز آدھا کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ میرا نماز پڑھنا کیا تھا میں نماز کے دوران اسی شش و پنج میں رہا اسی خیال میں رہا کہ یہ کیا ماجرہ ہے اتنی نمی سی بچی آئی ہے اس میں قومے کے اندر تھوکا اور قومے کا پانی تیہ سے موں تک آ گیا اس کے اندر وجہ کیا ہے سبب کیا ہے ماجرہ کیا ہے وہ نماز آدھا کرنے کے بعد اس بچی کے گھر چلے جاتے ہیں گھر میں جا کر اس بچی سے یہ کہتے ہیں کہ تجھے اس رب العالمین کی عزت کی قصد دیتا ہوں اس بات کا ماجرہ مجھے بنا دیجئے گا بچی نے کہا ہے میرے بزرگ یہ بات بتانے والی تو نہیں تھی لیکن آپ نے جس رب العالمین کی ذات کا مجھے جس کی قصد دی ہے میں نے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ میں یہ ماجرہ آپ کو بتا ہی دیتی ہوں وہ بچی آز کرتی ہے ہے بزرگ اس میں کوئی اور بات نہیں ہے میرا کوئی کمال نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے یہ ماجرہ یہ ہے یہ سبب یہ ہے کہ میں کسرت سے آقا اے دو جہاں کی بارگاہ میں دروت السلام کے نظرانے پڑا کرتی ہوں اس لئے رب کعبہ نے محبوب کے صدقے سے میرے لہابِ دن میں اتنی فضیلت رکھی ہے اتنی قوت رکھی ہے اتنی عزت رکھی ہے کہ میں نے کومے میں دھوکا تو وہ کومے کا پانی کومے کے مو تک آ گیا اس نے عرض کیا بزرگ اس میں میرا کمال نہیں ہے بلکہ میرے مصطفیٰ کا کمال ہے اس لئے ذرا مخبت سے آقا اے دو جہاں کی بارگاہ میں دروت السلام کا نظرانہ پڑھ دیجئے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابی کے یا رحمتن لعالمین سبی نظر بغیر اللہ تبارک و تعالی جلہ مجدہ کی حمد و سنہ اس کے پیارے محبوب سروری کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کرو رضا دروت السلام ارس کرنے کے بعد میں مبارک باد بیش کرتا ہوں اہلیانی چھتروں کو اور بالخصوص فرنس ملاد کمیٹی چھتروں والوں کو جنہوں نے اتنی حسین اور جمیل حسن والے مصطفیٰ کی معفل کو سجایا ہے اور اتنے جید علامہ کو اس سٹیج کی زینت بنایا ہے سامین از وقر یہ نظارہ دیت کر مجھے رب کے کلام سے یہ آیت یادہ رہی ہے کہ رب نے اپنے محبوب کی شان میں یہ بھی ارشاد فرمایا تھا وَلَلْآخِرَةُ حَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْعُلَىٰ کہ محبوب آپ کے لئے آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی میں نے پچھلے سال بھی اتر حاضری دی تھی لیکن آج اس مجمع کو دیکھ کر آپ کی سجاوٹ پہ دیکھ کر مجھے یہ قرآن کی آیت یاد آگئی کہ رب نے اپنے محبوب سے جو وعدہ کیا تھا وہ درست وعدہ تھا کہ رب کے محبوب کے آنے والی ہر گھڑی ہر لمحہ پہلے سے بہتر ہو رہا ہے سامین از وقر مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے کروں گا جس میں علماء کو سبق سناوں گا اور آپ بھی اس سبق کو سن لیجئے امید کرتا ہوں اور رب تعالی سے دوا کرتا ہوں کہ میری زبان پر کلمہ حق سادر فرما اور اسے سن کر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عدا فرما اے لیانی چھدرو مبارک بات کے مستحق ہو لیکن یہ بات لے کر جانا ہے آپ نے لوگ کہتے ہیں معفل ملاد کیوں سجاتے ہو اس کا فائدہ کیا ہے ویسے ہی نگو کی نینڈو کو حرام کرتے ہو یا اس کی کوئی بینیات بھی ہے اس کی کوئی ابتدا بھی ہے اس کا کوئی ثبوت بھی ہے تو میرے آقا کے غلاموں آج اگر آپ بیداری کا ثبوت دیں گے مجھے صرف آپ کی بیداری کا ثبوت چاہیے تو میں امید کرتا ہوں جب اس حال کو چھوڑ کر باہر جائیں گے تو ضرور اپنے دامن میں اس ملاد کا ثبوت لے کر جائیں گے ویسے میں آپ کو جانے نہیں دوں گا سہمینی دیوکر کیا یہ جو معفل آپ نے اور ہم نے سجائی ہے اس کا ثبوت کہاں ہے کسی اور نے بھی سجائی ہے پیارے مصطفیٰ نے بھی سجائی ہے پچھلے سال آپ کے اس علاقے میں ایک افواہ پھیلی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک ٹھیک ہے